می دیر سٹورینٹس آج کے اس موڈیول میں ہم اپنے جو پیٹرنز آف اربن گروتھ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اس میں ہم نے سیٹی گروتھ کے اربن ڈیویلپمنٹ کے اربن گروتھ کے ڈیفرنٹ جو موڈلز ہیں وہ ڈسکس کیے اور آج کا جو موڈیول ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ملٹیپل نیوکلیائی موڈل آف اربن گروتھ کیا ہے یہ موڈل دیٹ واز انٹروڈیوز بائی ہیریس آنڈ اولمن اور اٹھ ایکسپلینس نیو کمپلیکس شیپ آف اربن ڈیویلپمنٹ کہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ڈائیمنشن میں اربن گروتھ جو ہے وہ ہوتی ہے expansion of outward boundaries of the city create complexity یعنی اس موڈل کے نزدیک کیا ہے کہ جو expansion of cities ہے جو that create complexity with emergence of new areas of business activity کہ جیسے جیسے نئے بزنس انٹروڈیوز ہوں گے نئے بزنس ایریاز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے بزنس کی ڈیفرنٹ ٹائپس جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوں گی اسی طرح سے جو city کی growth ہے اس میں complexity آتی جائے گی اور this model considered automobile transportation as the new disruptive technology یعنی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آٹو موبائل ٹرانسپوٹیشن ہے گاڑیوں کے تھوڈیفرنٹ کہلیں کہ جو لوجسٹک کی فیسیلیٹیز ہیں جس کے تھوڈیفرنٹ گھوڈز جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہلیں کہ ڈیفرنٹ انفلونس پڑتا ہے جو کہ urban growth کا باعث بنتا ہے اور this is one of the cause کے جس کی وجہ سے complex tree of growth جو ہے وہ ہوتی ہے اس model کے accordingly commercial activities occur in clusters یعنی cluster میں ایک خاص ایک کہلیں کہ ایک shape ہے ایک خاص area ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی جو articles ہیں market میں ہمیں ایک market ہے وہ آٹو موبائل سے چیزوں سے related ہے ایک market جو electronics related ہے اسی طرح سے یعنی segregation ہے تو similar kind of جو industries ہیں وہ فرض کریں ایک side پہ exist کر رہی ہیں اور these activities occurs in clusters and for many cities there is more than one center of activity اور ڈیفرنٹ کہلیں کہ center of activities ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی ایک locality میں same kind of activities جو ہوں یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ different جو ایک ایک پھیلاو ہے ایک خاص آپ کہلیں کہ جیسے ہم نے sector کی بات کی تھی تو اسی طرح سے different clusters میں آئے گا اور clusters میں جو ہے وہ ایک زیادہ تعداد ہوگی اس طرح کی business entities کی یا کوئی industrial units کی تو as a result کیا ہوتا ہے کہ there is a deterioration in central district and creation of suburban یعنی جو central business activity area ہے کسی بھی شہر کا اس کی deterioration ہوتی ہے اور لوگ move کرتے ہیں suburbs کی طرف یعنی شہر کے بیرونی جو کنارے ہیں شہر کے different sites کی طرف اور اس میں کیا ہے کہ وہاں پہ اپنے industrial units کو move کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنے activities کو concentrate کرتے ہیں اور اس طرح سے overall expansion of cities ہوتا ہے اور sometimes وہاں پہ کوئی یعنی rush والے area سے ہٹ کے دوسری side پہ کوئی let's say ہم کہتے ہیں کہ کوئی shopping mall بن گیا یا کوئی اس طرح کی business related activity generate ہو گئی اور پھر لوگ اس side پہ move کرنا شروع کر دیتے ہیں تو creation of save downtown plans and campaigns یعنی یعنی save downtown کہلیں کہ downtown overall جو areas ہیں جو اس شہر کے side پہ واقع ہیں تو اس سے basically کہلیں کہ ایسی campaign start ہوتی ہے جس سے ایک trend set ہوتا ہے کہ اگر ہم rushy area سے باہر کوئی business activity یا shopping کی facility یا recreation کی facility کو start کریں تو لوگ جو ہیں پھر وہاں آنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے کہلیں کہ variety of clusters جو ہے وہ develop ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے expansion ہوتی ہے اس model کے تحت certain activities require specialized facilities for example different جو areas جو city کی different dimensions میں جہاں پہ expansion ہو رہی ہے وہ areas یا وہ clusters کسی خاص کہلیں کہ sanat کے نام سے یا کسی خاص characteristic کے نام سے ان کی recognition ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کا اس side پہ trend جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس model کے تحت activities require low cost less desirable locations یعنی ان اس کے پھیلاو کے لیے فرض کریں اگر کسی نے investment کرنی ہے تو وہ اس طرح کی land کو دیکھے گا کہ جو low cost ہے اور اس کے بعد activity کو دیکھے گا کہ activity کیسے generate ہوگی کس طرح سے لوگوں کو attract کرے گی تو اس طرح سے different کہلیں کہ جو centers ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا concentric center میں کے ایک center ہے اور اس کے گرد rings کی شکل میں جو ہے وہ expansion of cities ہو رہا ہے لیکن multi nuclei جو model ہے اس کے تحت شہر کے different کہلیں کہ centers بنتے ہیں اور اس کے through ultimately وہ clusters کی shape اختیار کر کے جو ہے وہ expansion اس سے ہوتی ہے اس model میں generally no residential properties but the low class residential zone may connect the two manufacturing areas یعنی different areas کو a sort of connect جو ہے ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے پر اس کریں دو clusters ہیں depending upon different nature of activities ہم ان کو identify کر سکتے ہیں تو there is a connection between those clusters تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس طرح سے move کر سکتے ہیں اور transportation کی facility جو ہے اس میں ایک basic prerequisite ہے ایک اس کی کہلیں کہ شرط ہے جو لوگوں کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کرنے میں help کر سکتی ہے تو اس طرح سے there may be a smaller industrial suburb located near heavy manufacturing unit manufacturing zone different manufacturing zones جو ہیں ان کے اردگرد اسی industry یا اسی business related جو ہے دوسرے کاروبار والے لوگ اپنے کہہ لیں کہ وہ بھی اپنی business activity کو start کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ ultimately اس area میں expansion کا یا growth کا bias بنتے ہیں from the central business district the middle class residential zone is largest section of the city even یعنی اس میں جو ہے central business district سے جو جس میں کے زیادہ تر لوگ جو lower social economic status سے belong کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور اسی کو ہی کہہ لیں کہ وہ ایک largest zone of the city جو ہے وہ اس model کے under ہم اس کو consider کرتے ہیں تو اس طرح سے کہہ لیں کہ region میں overall cities میں gradual there is an expansion of business اور residential localities اور اس طرح سے overall جو expansion of city ہے وہ ہوتی ہے اگر ہم اس image کے through ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو city ہے اس میں different جو localities ہیں جو clusters ہیں فرض کریں similar kind of جو building ہمیں نظر آ رہی ہیں center میں اگر ہم دیکھیں تو اور طرح سے اس کا ایک structure ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ infrastructure ہے ایک city کا اس کی dimensions میں جیسے جیسے پھیلاؤ آ رہا ہے جیسے جیسے growth ہے تو اس میں ہمیں changes نظر آ رہی ہے تو لیکن ہر ایک جو cluster ہے ہر ایک جو locality ہے اس کا اپنا ایک center ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو different ایک پھیلاؤ ہے شہر کا جب ہم multiple nuclei model کی بات کرتے ہیں تو اس میں یعنی different clusters جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ان میں اپنا ایک طرح سے ایک central point ہوتا ہے ہر کلسٹر